دم سٹریٹ بڑھیا ایک اور چوکہ تو پلمر اور بیٹس جس طرح کی بلے بازی کر رہی ہیں اس میں وہ بلکل ساف دکھائی دے رہا ہے ساف پر لکشت ہو رہا ہے کہ کوئی بھی کمزور گیند کو اگر ہاف پولی ملے گی خدموں کا استعمال کریں گی اور وہی انہوں نے کیا کرارہ شاٹ تو یہ پلمیلاکٹر تیسرا چوکہ ہے آج کے اس پاڑی کا بیٹس کھیل رہی ہیں بارہ پر پلمر کھیل رہی ہیں پانچ پر اور ایک بار پھر فلائٹ کرانی کی کوشش لیکن اس پار بیک فوٹ پر جانے کے لیے تھوڑا سا مجبور کیا اور بیک فوٹ پر جا کر کے کبھرز کے نشہ میں نکالا کافی تنگزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے وہاں پر فیلڈ کیا گیا لیکن اس پیچ پر رن لینے کا موقع دو رن دوڑ کر کے پورا کیا دونوں ملے بازوں نے رہے ہیں ان دو رنوں کے ساتھ نیو زیلینڈ کا اس کو ربی سرن پینا کسی نقصان کے تو شروع ٹک ٹک ٹاک ٹاوشیر کر بلے بازی کا فیسکلاب تک بلکل سیئے جوڑی ہے جوڑی کی گیندو کی اگر آپ رفتار دیکھیں تو اکسی سے میچے کی رفتار رکھتی ہیں اگر آپ ٹی ٹوینٹی ٹرکٹ حال فلحال میں دیکھیں تو یہ محسوس کریں گے جو تیز گیندواز ہیں وہ اب زیادہ سلوور ڈیلیوری پر بھروسہ کرنے لگیں اور اس پر اگر زیادہ تیز گیندے ڈالنے لگیں تو ایک بہت بڑا پریورتن ٹی ٹوینٹی ٹرکٹ نے حال فلحال دیکھا ایک بار پھر تقبیوں کا استعمال کیا تھا لیکن این وقت پر اپنے سٹروک کو چیک کیا اور ہلکے سے کیول پلیس کیا ہرمن فرید خوش ہیں ابھی تک کے اپنے پردرشن سے اور جہاں تک دیپتی کا سوال ہے ایک سکتاپی تجربہ ہے دیپتی کے پاس اور جس طرح کی وہ آل راؤنڈ پرفارم دے رہی ہیں وہ انڈیا کے لیے بہت بڑا پلس ہے اس بار بیک ہوت پر گئی اور گیند کو پول کیا گیند فیلڈ ہوئی وہاں پر جہاں بیمار روڈرکز کے ہاتھ ہو اور ایک رن بنانے کا موقع بیٹس ایک بہت ہی سالیڈ بیٹر ہے نیوزیلینڈ کی اور جس طرح کی پلے بازی کرتی ہیں پچھلے دش وقت میں انہوں نے اکسٹھ گیندوں پر ایک کیاسی رن بنائے تھے بنگلہ دیش کے خلاف اس کے علاوہ شریلنکہ کے خلاف انچاس گیندوں میں چھپنگ رن کی پاری کھیلی تھی تو کمال کی بیٹر ہے بیٹس اور ان پر کافی داروندار ہوگا اس بار اور اس بار پھر لیکس ٹم کے باہر کی بول وائٹ کا اشارہ تو دیپی کو اپی لیکس ٹم سے نکلنے والی وائٹ پر تھوڑا سا انمیان ترنگ آج کیونکہ یہ وہ رن ہوتے ہیں جو سامنے والی ٹیم کو نہ صرف وہ پہار میں ملتے ہیں بلکہ انہیں ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج بھی ملتا ہے اور اس بار پھر قدموں کا استعمال اٹھا دیا کیا کوئی کھلانے وہاں دیچے نہیں بلکہ پیچھے جا کر کے روپ پر جا کر کے بول لگی اب دیکھنا ہے کہ وہ چار ہے یا چھے ہے ہم انتظار کریں گے لیکن تیسرا اوبر یہاں پر سماپ چوکے کے ساتھ اور اس چار کے ساتھ نیوزلینڈ کا سکور ستائیس تین اوبر کے بعد بیٹس کھل